امران خان نے امریکی سازش کی ہانڈی کیسے پکائی؟ آڈیو لیک نے امران خان کے بیانیے کا بھارڈا پھوڑ دیا امران خان نے پرنسپل سیکٹری کو پلان بتایا کہا سائفر سے کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا غیر ملکی سازش بنا دینا ہے امران خان کے حکم پر آزم خان نے طریقہ بتایا مشورہ دیا کہ وزیر خارجہ اور سیکٹری خارجہ کا اجلاس بلائیں وہ سائفر پڑھ کر سنائیں گے ہم اپنی مرضی سے منٹس راکھ کر لیں گے تجزیہ یہ کریں گے کہ سفارتی زبان میں دھمکی دی ہے یہ انہوں نے لیک کیا ہے شباہ شریف بیران بڑا اچھا کیا انہوں نے لیک کیا سائفر ہی لیک ہو جائے سب کے ساتھے آ جائیں گے خان صاحب اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کس سے تاکہ سب کو پتا چلے کہ کخلی بڑی پیرونی سازش ہوئی ہے خان صاحب اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کھیلیں گے وہ کیا اس بات کو کہ کس طرح ڈیفرنڈ کریں گے اس پہ کھیلیں گے اس کے اوپر میں نے کھیلائی نہیں ابھی اب یہ ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے اس کے اوپر تینکی سب امران خان کا سازش کا بیانیہ گھڑنے کا اعتراف مگر دل اب بھی نہیں بھرا طاقتور ملک سے تعلقات کو متاثر کیا ادم اعتماد کا ناکام بنانے کے لیے جالی خط کی آر لے کر اسمبلی تحلیل کرائی پھر بھی امران خان کہتے ہیں ابھی سائفر پر کھیلا ہی نہیں کون سا جرم ہے جو اس پر ثابت نہیں ہوا وہ خود کہہ رہا ہے کہ عوام کے ساتھ کھیلنا ہے اس غدار کو عبرت کا نشان نہ بنایا تو تباہی کا ذمہ دار ہم میں سمجھا جائے گا مریم نواز کا امران خان کی آڈیو لیکس پر شدید رد عمل کہتی ہیں بائیس کروڑ کا ملک چار سال ایک ناہل آنجار اور غدار کے ہاتھوں میں گروی رہا اس نے ملک کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ساکب نصار جیسو نے اسے صادق اور امین قرار دیا کہ اس فتنے سے جو ہے وہ قوم کو اگاہ کیا جائے اور قوم اس فتنے کی جو ہے وہ شناحت کرے ورنہ یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کا جو ہے وہ کسی حادثے سے جو ہے وہ دوچار کر سکتا ہے اس کا جو ہے وہ چیرہ سب سے پہلے ہمیں اسے قوم کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اس میں آپ کو بھی ہماری برپور مدد کرنی چاہیے نہیں تو اس میں اس فراڈ کا اس فراڈ کا اس جھوٹے بیانیے کا اس سازش کا بینیفیشٹی تو عمران خان ہے آزم خان جو ہے آزم خان سے اس نے بات کی آزم خان نے جو بھی اپنی رائے دی ہے تو کون تھا جس کے یہ اختیار میں تھا کہ اس رائے کو ریجیکٹ کرے یا اس کو اکسپٹ کرے حکومت کا عمران خان کی آڈیو لیگ کا فورنزک آڈٹ کرانے کا فیصلہ رانہ صلی اللہ کہتے ہیں سازشی بیانی کی ہنڈیا بی چوراہے پر پھوٹ گئی عمران خان ملک دشمن ایجنڈے پر گامزن ہے مکاری سے قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی سیاستی فتنے کو سیاسی طور پر ہی ختم ہونا چاہیے سیاست کے لیے عمران خان نے ملک کو تنہا کر دیا یہ سرخ لکیر کسی نے پار نہیں کی وفاقی وزیر شریر اہبان نے آلہ سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا وفاقی وزیر شازی امری کہتی ہے کہ دوسروں کے لیے گڑا کھودنے والا خود اس میں گر گیا عظمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان کا جھوٹا بیانیاں آج عوام نے دیکھ لیا عظم خان کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے منٹس بناوں گا اور وہ پوری قوم کے ساتھ پاکستان کے مفادات کے ساتھ پاکستان کے فورن ریلیشنز کے ساتھ کس طرح کھیل رہے تھے جو انہوں نے لفظ بھی استعمال کیا کہ چلو اس پہ کھیلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی غلط آدمی کو اگر غلط جگہ پہ بٹھایا جائے یہ اس کی ایک بدترین پاکستان کی تاریخ میں مثال اور کوئی نہیں ہوگی اس نے جو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز کو ہمارے پوری قوم کی ہمارے ملک کی سالمیت کو جس طرح اپنے ذاتی مفادات کے نظر کیا اور سیاسی مفادات کی نظر میں اس نے اسٹیک پہ لگایا ملکی سالمیت کو اس سے اور پتھری مثالی ملتی عمران خان is badly exposed after this audio leak وزیر اطلاع سین شرجیل میمن بھی عمران خان پر برس پڑے بھولے عمران خان نے ملکی سالمیت کو ذاتی مفادات کی نظر کیا عمران خان پوری قوم کے جذبات سے کھیل رہا ہے ایک شخص ایڈوانس میں بتا رہا ہے کہ فلان کی audio leak سانے والی ہے اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو عمران خان کو حراست میں لے لیتا وزیر اعظم ہوت کا ڈیٹا کیسے لیک ہوا ریاست کی بدنامی میں کون کون ملوث ہے وزیر اعظم شہواز شریف کی سرباہی میں قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس سروسیز چیفز اور حساس اداروں کی سرباہان کی بھی شرکت audio leak سامیت سلامتی سے متعلق امور پر غور اجلاس میں وزیر اعظم آفیس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا پاکستان اس وقت بدترین معاشی صورتح حال سے دوچار ہے جس کی مین وجہ جو ہے پونے چار سال کی مس منیجمنٹ ہے پاکستان میں چار سال میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا عمران خان کی جب حکومت آئی تو پہلے کاموں میں سے انہوں نے سب سے پہلے میرا پاسپورٹ کینسل کروایا دنیا پاکستان کی امبیسیز اور ہائی کمیشنز کو یعنی یہ اطلاع کی گئی کہ اس آگڈار کہیں سے بھی پاسپورٹ اپلائے کرے اس کو نہیں دینا نئی حکومت آئی انہوں نے مجھے پاسپورٹ ایشو کیا کیس جو میرا ہے وہ فیک کیس ہے مزیر خزانہ اس آگڈار کے عمران خان پر جوابی وار بولے ڈیل کی باتیں کرنے والے بتائیں کیا انہوں نے مجھے پاسپورٹ جاری کیا تھا عمران خان نے پاکستان کا جو حال کیا وہ دشمن بھی نہیں کر سکتا بعد انتظامی کے باعث ملکی میشہ اس حال پہنچی عمران خان معاہدے توڑ کر اور بارودی سرنگ بچھا کر گئے ڈار کا خوف جاری ڈالر پر لرزہ تاری اس آگڈار کے آنے سے روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے ستتر پیسے سستہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو بتیس روپے بارہ پیسے کا ہو گیا تین روز میں امریکی کرنسی سات روپے سپن پیسے سستی ہو چکی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تینسس روپے پر آیا مفتر اسمائل نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچھایا آئی ایم ایف ڈیل کو منطقی انجام تک پہنچایا ڈار مندھے ہوئے سیاستدان اور ماہرے معیشت ہیں ڈار کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں وہ ملکی معیشت کی بہتری میں عام کردار ادا کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال مولانا فضل الرحمان نے معاشی بہران کے حل کے لیے سیاسی استحکام کو ناغذیر قرار دے دیا 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ قوم کو داخلی تقسیم سے نکال کر ملی وحدت کی جانب لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ملی وحدت سے ہی سیاسی اور معاشی بہرانوں پر قابو پایا جا سکتا ہے سیاسی استحکام کے لیے آئین بنیادی اہمیت رکھتا ہے آرمی چیف کی زیرہ صدارت کور کمانڈرز کانفرنس دہشتگردی پر امنے نہیں دیں گے کور کمانڈرز کا عظم جنرل کمر جاوید باجبہ کہتے ہیں کہ دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کاروائی ہوگی تمام اداروں سے تعاون جاری رہے گا آرمی چیف کی تمام فرمیشنز کو چوکس رہنے کی ہدایت کور کمانڈرز کانفرنس میں امدادی سرگرمیوں پر بھی گفتگو سیلاب کی تباہی کے بعد بیماریوں نے سندھ کی راہ دیکھ لی کمبر شہداد کوٹ میں ملیریا کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی گزشتہ روز 735 ملیریا کی کیسز رپورٹ ہوئے ہیدر آباد میں ریلیف کیمپس میں بیباریاں پھیلنے کا سلسلہ جاری ایک روز میں ڈائریا کی پچاسی جلدی امراض کے سو اور ملیریا کے نو مریض سامنے آئی ملک سینئر ترین اور امریکہ سے آئے پاکستانی ڈاکٹرز نے راجنپور میں سلامتاثرین کے لیے کیمپ لگا دیا کاشیانی گاؤں میں ہیلتھ سینٹر اور مسجد کے قیام کا اعلان سہرہ متاثرین کی مدد کے لیے دوست ممالک پیش پیش سترہ ممالک تین عالمی تنظیموں سے 132 امدادی تیارے پاکستان پہنچ چکے متحدہ عرب امراض نے سب سے زیادہ 11 امدادی تیارے بھیجے امریکہ نے اکیس ترکیہ نے 14 تیارے امداد بھیجی تجمعان دفتر خارجہ کے مطابق سعادی عرب کے 10 تیارے سہرہ متاثرین کے لیے پہنچے سعودی عرب کے سیاسی سٹرکچر میں بڑی تبدیلی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے پہلے وزیراعظم بن گئے سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کر دیا وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی محمد بن سلمان کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات